یار میں ایک چھوٹا جا اشارہ کرنے لگا ہوا پتہ نہیں اے اشارہ کدے دلتے چوٹ کرے آج رخ مدینہ شریفہ لو جاوے حضرت صاحب ایک بندہ تاندرستے کیے گا بے رات نو لیٹ دا وے کروٹ بدل دا صبح ہو جاندی ہے رات دے گزرندہ پتہ لیکن اللہ نہ کرے دی دار چے درد ہو جاوے کان چے درد ہو جاوے گردے چے درد ہو پھر رات کی میں گزر دی گزرندہ نوائنے لنڈی کڑیبا لیکھ لیاوے ایک ایک لمحہ کئی کئی سانہ دا لگ ریاوے اے دیکھو یار میرے سارے ہم جس سامنے ہاتھ بندے ہو جی خدا دے واسطے اینہ جنہ سوچ لو اللہ نہ کرے گا دنیا تھوڑی چی تکلیف آجوے دنیا دی رات گزارنا مشکل ہو جائے اللہ نہ کرے کبر چہزاب آگیا کبر دی رات کی میں گزرے کیسے اے تھے تک دنیا چے دوستانو بلان دے جی بی بی بچانو بلان دے ہو آؤ میرا دل بہلاؤ کبر چی کی نہیں بلاؤ گیا اس حالے سواب دی محفل چاند والے ہو اس محفل چاندہ سب تو وڈا جڑا مقصد ہے اے ہوئے کہ اسیوی اپنے گیرے بان چھے چانکے دیکھئے کہ ساڑیاں نیکھیاں بہتیاں نیکے گناہ بہتے ہیں اگر سن ہونے ہی موت آجاوے ساڑی کبر جنت دے باغان چھو باغ بنے گی کہ دوزخ دے گڑیاں چھو گڑا بنے گی باقی اگر کسے دے زین سے خیال آوے حافظ صاحب ساڑی تے تیاری ہے بھئے تو بھائی بڑی چنگی گا لے لیکن اس تیاری نو ذرا چیک اپ کر لیے دیکھ چھو حضرت جی ایک دانہ چیک کر لیے ساری دیکھان دی لوڑ نہیں میں بھی سرے ایک دانہ چیک کرنگا پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صل اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال کونسا ہوگا یا اتنی آواز سے بولو جن کو نہیں بتا ان کو بھی بتا چاہتے اور انچی آواز سے بولو تمہیں ہاتھ باندھ کے عرض کرنگا کیا ہمارا پہلا سوال درست ہے یا پہلے سوال چی پھاس گئے یا اگلے سوالہ نقی بنے گا چلو میں گیس لگما ہوں بے شاید تیاری نہ کرو تسکو گے آپ نے تکا لگا ہے بہتا نہیں آندہ بھی ہے کہ نہیں آندہ لیکن میرے آقا دا فرمان غلط ہے انچی بولو یا جا سرکار نے فرما دی دا پہلا سوال ہی نماز دا ہوئے گا تو فیسان نمازی بننا چاہیے دا کہ نہیں بننا چاہیے آواز کٹ گئی ہے جا چلو اگر حالِ ذہن مطمئن نہیں ہو رہا میں ایک اور مثال دے رہا ایک حدیث میں سنانا ہوں اے حدیث ایڈی مشہور ہے کہ عموماً مسیطہ نے بار بھی لہی ہیں دیئے السلاة و مفتاح الجنہ نماز جنہ دی چابیے نماز جنہ دی حضرت جی تُسی دسنا چابی تو بغیر تعالی کھولو وہ گے مجھے ہی بولو یا تُسی دسنا چابی دا مرن تو بات کرنا ہے کے پہلے کرنا ہے تو فکر دے کیوں نہیں جب تسلیم کر دے اور چابی تو بغیر میں تعالی نہیں کھول سکتا اور چابی تو بندو بس مرد تو پہلے ہی ہو سکتا ہے بات تو نہیں ہو سکتا تو فاجروں مسید تو آفاز آنے حیال السلام آؤ چابی واسطے کیوں بیٹھا گفہ ماردہ پی آمیں کیوں بیٹھا اکاک میندہ پی آمیں ارے کیوں بیٹھا تاز چھیلدہ پی آمیں کیوں بیٹھا کاروبار کاری آمیں تین تے چہیڑا سارے کاروبار چھڑ کے مسید میں لاجا کوئی پوچھے کندر جا رہے ہیں داس میں جرندی چابی لہنوا سے جا رہے ہوں کی لہنوا سے جا رہے ہوں ہائے ہائے چلو سب تسی اگے بیٹھے تسی زردسنا کیا ہر چابی ہر تالے نو لاجنا دی ایدی کی وجہ ہوئے چلو وجہ بھی میں داس دیا تالے دے ویچھے سلچ لیور اندھے نے جننے لیور دا تالہ ہوئے گا چابی نو اندھے دندے پہے انگے تے چابی کو مہ گئی چابی کو مہ گئی تے تالہ کھلے گا تو آؤ آج جتاں میں ایدی داس دیا جیدہ جننن تالہ لگا جو دے پانچ لیور نے کننے لیور نے پہلے لیور دا نام فجر دوسرے دا نام کچھ ہی بول گئے یا تیسرے دا چوتھے دا پنجمے دا جیدہ ایک نماز پاڑا ہے ایک دندہ پاڑا ہے تالہ کھل جائے گا دو نال تین نال کنوں کھلے گا پھر آج نواز کنیاں پڑھنی آنے سارے انہیں یہ آواز نہیں آرہی چلو ایک اور مثال دے رہے ہیں حضرت صاحب تاڑے والے صاحب تاڑے والے مدینہ شریف سے توفہ لے کے ہاں اوہ تصویم بھی ہو سکتے ٹوپی بھی ہو سکتے رمال بھی ہو سکتا اگر تسی توفہ نوزایا کر دے ہو توفہ لے آنے اللہ خوش ہوئے گا کیا ناراض ہوئے گا تھوڑے جوچی آواز نہ بھولے سب دی آواز نہیں آرہی گا یہ تو پسا چلا جیڑا توفہ مدینہ شریف تو لے آیا جاوے جیڑاو دی قدر نہ کرے توفہ لے آنے اللہ ناراض ہو جائے گا یار کدی سوچا تے نماز کتوں دا توفہ وے اے تے لا مکانہ دا توفہ وے اے توفہ پے جن والے رب العالمینے تے لہان والے رحمت للعالمینے تو جیڑا اس توفہ نوزایا کرے گا رب راضی ہو جائے گوڑتے سرکار راضی ہو جائیں گے جیسی اٹھے آئے کادے واسے ہیں ساڑا آن دا مقصد ہے ساڑا تو رب بھی راضی ہو جائے محبوب بھی راضی ہو جائے تو اگر سانس کا پتہ چال گیا نماز پڑھان گے رب بھی راضی ہو جائے گا اور رسول بھی راضی ہو جائے گا